ہومیو ریڈر کے چاہنے والے سبھی لوگوں کو میرا پیار بھرہ نمسکر میں ہوں ڈاکٹر میراج انساری اور آج میں آپ کے سامنے اپستیت ہوا ہوں بات کرنے کے لیے ہومیو پیتھی میڈسین بورڈ اتر پردیس میں اپنے ریشٹیشن کا رینیول کس طرح کروائیں یہ ادکتر سوال پوچھا جاتا ہے کہ ہمیں ہومیو پیتھی میڈسین بورڈ اتر پردیس میں اگر اپنا رینیول کروانا ہے یا رینیول کی پروسج کروانی ہے تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا کیا یہ آن لائن پروسج ہے جس سے ہم آن لائن کر سکتے ہیں تو اس کا جباب ہے کہ ہاں یہ ایک آن لائن پروسج ہے اور اگر آپ چاہیں تو ہومیو پیتھی میڈسین بورڈ اتر پردیس میں آپ اپنے ریشٹیشن کا رینیول آن لائن پروسج سے سویم بینا ہومیو پیتھی میڈسین بورڈ اتر پردیس جائے بھی کر سکتے ہیں اس کے لئے ایک آسان پروسیج ہے تو پروسیج کو ہم اسٹیو بائی اسٹیو بائی سمجھتے ہیں پہلے تو ہم یہ پر آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کو ہومیپیتی میٹسین بورٹ کی جو آفیسیل بیو سائز ہے ایچ ایم بی یو پی ڈوٹ ان ایچ ایم بی یو پی ڈوٹ ان پر جانا ہوگا اس کے بعد جب آپ کا یہ پیج اوپن ہو جاتا ہے جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں تو پیج اوپن ہونے کے بعد جب ہم اس کے بھاگ میں جاتے ہیں تو جنلی جو ہے میڈیکل پریکٹیشنر کارنر یہ آپ کا ایک آفیسن ہے اس پہ ہمیں کلک کرنا ہوگا میڈیکل پریکٹیشنر کارنر پہ کلک جب ہم کرتے ہیں تو ہاں ہمارے پاس جو ہے دیڑھ سارے آفیسن آتے ہیں جیسے کلک یہ تو لاغنگ کلک یہ تو نیو ریسٹیشن کلک یہ فار ری ریسٹیشن کلک یہ فار رینیول آف آئی کارڈ تو جب رینیول آف آئی کارڈ یا کلک یہ رینیول آف آئی کارڈ پہ ہم جاتے ہیں تو اس کنڈیشن میں دیکھیں دو پروسے جو ہے پہلا تو یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے اپنے ایمیل آئی ڈی اور پاسورڈ کو ایمیل آئی ڈی اور موبائل نمبر کو جو ہے آپ کو ہمیپیتی میٹسین بورٹ کی جو آفیس آفیس ہے اس میں آپ کو اپ ڈیٹ کرانا ہے اس کے لیے آپ کو ہمیپیتی میٹسین بورٹ اتر پردیس کے جو آفیسیل سائٹ پہ جو ایمیل آئی ڈی نمبر دیا گیا ہے اس پہ آپ ایمیل بھیج کے اپنے موبائل نمبر اور آپ کے ایمیل آئی ڈی کو اپ ڈیٹ کرانا ہوگا جب آپ اس پروسے میں اپنے ایمیل آئی ڈی اور موبائل نمبر کو اپ ڈیٹ کرا لیں گے تو اس کے بعد جب آپ کلک ہیئر فار ڈیوال آئی ڈی ای کارڈ کے اپسن پر جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو آپ کا ریسٹریشن نمبر اور موبائل نمبر ڈالنے کے بعد نیا لاغن آئی ڈی اور پاسورٹ پر اپت ہوتا ہے اس نیا لاغن آئی ڈی اور پاسورٹ پر جب آپ اپن کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو پیمنٹ آئپسن آتا ہے اور پیمنٹ آئپسن میں آپ جو اپنے کریڈٹ اور ڈیویٹ کارڈ موسیقی